اور اب باری ہے ہمارے خاص سیگمنٹ چناؤ میں آج کی اور اس خاص سیگمنٹ میں پانچ راجیوں میں چل رہے ویدان سبا چناؤ سے سمبندے دن کی بڑی خبریں دکھائیں گے نہ کیول خبریں دکھائیں گے بلکہ ان خبروں کے معنی بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں چناؤ میں آج کی کونسی بڑی خبریں رہی ہیں تو یو پی میں تیسرے چرن کے متدان سے ٹھیک پہلے آتنگواد آتنگواد یہ شفت جس پر اب بحث گرمائی ہوئی ہے احمدہ باد دھماکے کی گون چودہ سا کلومیٹر دور یو پی تک بھی پہنچ گئی اب احمدہ باد سے آزمگڑ کی دوری ناپی جا رہی ہے بی جے پی احمدہ باد دھماکے کے فیصلے کو لے کر سماجوادی پارٹی پر برس پڑیے سی ایم یوگی نے ریلیو میں مورچہ کھول دیا ہے تمہیں کیندری بنتری انوراک تھاکور نے تصویر اور دستاویز دکھا کر اکھلیش کی پارٹی سے آتنگ کا رشتہ جوڑ دیا سماجوادی پارٹی سے دہشت گردی کا دامن جوڑا جا رہا ہے ادھر پنجاب میں بھی آتنگواد اور الگاؤواد کے مدے پر کیجریبال پر لگاتار حملے جاری ہیں بھائیو بینو اس میں سے کچھ آتنگوادیوں کا سمند اتر پردیش سے ہے اور اتر پردیش سے جو آتنگوادی جن کا سمند ہے آزمگڑ سے بھائیو بینو آزمگڑ سے جن کا سمند ہے ان لوگوں کا سمند سماجوادی پارٹی سے بھی دیکھنے کو ملنا ہے ایک آتنگوادی جس کو فانسی کی سجا ہوئی جس کو فانسی کی سجا ہوئی ہے اس کے پتا تو سماجوادی پارٹی کے پرچارک بھی ہیں سماجوادی پارٹی کا پرچار کر رہے ہیں پانچ سال پہلے آپ بتائیے یہ آزم خان دنہ دناتا تھا کی نہیں آزم خان دندن آتا تھا کی نہیں بتاؤ دندن آتا تھا کی نہیں مختار انسالی دندن آتا تھا کی نہیں آپ بتائیے آتیق احمد دندن آتا تھا کی نہیں اور قانون وہی تھا آج کل پانچ سال سے یہ تینوں لوگ جیل کے اندر ہیں کی نہیں ہیں جیل کے اندر ہیں کی نہیں ہیں آج کل یہ تینوں جیل کے اندر گلی ڈڈڈا کھیل رہے ہیں چلیے تو یہ آتنگواد پر گلی ڈنڈا راجنیتی گلی ڈنڈا ہے کیا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ایگزیکٹیو ایڈیٹر شیلینج سنگھ راجپو جی ہمارے ساتھ ہیں شیلینج جی اس آتنگواد کے شبد نے اور الگاوات کے شبد نے پنجاب اور یو پی میں بڑی گرمہ ہٹ لا دی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ تھوڑا سماجوادی پارٹی احسائج ضرور ہوئی ہے لیکن اب پانچ چرن کا چناؤ اور بچائے یو پی میں اور کل ووٹنگ ہے ایسے میں آنے والے چرن پر اور کل کی ووٹنگ پر کیا اس طرح کے بیان اثر ڈالتے ہیں کیونکہ یو پی میں جس طرح سے احمد آباد کا فیصلہ آیا ہے اس کی گونج لگاتار سنائی دے رہی ہے چاہے وہ پردھان مطری نریندر مودی ہو یوگی ہو جے پی نڈا ہو یا پھر انراغ شاکر ہو لگاتار حملے کر رہے ہیں بلکل اسے اتفاق ہی کہا جائے گا کہ احمد آباد کا فیصلہ چناؤ کے بیچ میں آیا ہے اور یہ ایسا فیصلہ ہے جو بی جے پی کو لگتا ہے کہ اس سے اگر راستباد کا جو ان کا پرمپر اگر مددہ ہے اس سے اس کو جوڑا جائے تو اس کا فائدہ نشت روپ سے ملے گا دیکھیں سماجوادی پارٹی ہمیشہ سوالوں کے گھیرے میں رہی ہے خاص طور سے بیروڈیوں کے کہ جس طرح سے اس نے دوہجار بارہ میں جو گھوشنا پتر تھا اس میں ایک لائن انہوں نے یہ لکھی تھی کہ جتنے بھی مسلم یوبکوں پر آتنگواد سے سمبندیت کیس لگے ہوئے انہیں باپس لیں گے تو یہ لائن بی جے پی ہمیشہ پکڑی رہتی ہے تو اس کو وہ گھوشنا پر فیدیاد آ گیا دوہجار بار آکا بی جے پی کو اور اس کو وہ اچھال رہی ہے کیونکہ بی جے پی نے اس بار دیکھیں اتر پردیس میں مکھے مددہ بنایا ہے کانون اور ویوستہ کو سماجبادی پارٹی ہمیشہ جب اس کی سرکار تھی لیکن یہ گھنڈا گھردی سے سیدھا آتنگواد پر ڈائی ورڈ ہو گیا دلکل اسی کے آگے کب ہوئے کیونکہ دیکھیں آپ اب بیٹ سن رہے ہوں گے تو مکھے منتری نے آتنگواد کا سیدھے سیدھے نام لیا سماجبادی پارٹی کے کسی نیتا کے ساتھ ان کے سمبند تھے جس آتنگوادی کو سجا ہوئی ہے اور دوسرا جب نڈڈا آئے تو انہوں نے مکتار عباس اور ان سب کو گھراجم خان کو گھرد تو یہ دونوں معاملہ کلب کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اس میں دو تین راستے نکلتے ہیں بی جی پی کے لئے ایک تو دھروی کرن ہوتا ہے کیونکہ آتنگواد سب دھمیشہ ایک دھرم بشریس کے لوگوں کے ساتھ جوڑا جاتا رہا ہے تو اس مددے پر یہ دھروی کرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں وہ بہتا تک سفل بھی رہتے ہیں تو یہ آہندہواد کا فیصلہ جو آیا ہے بلاسٹ کا اس کو اکتر پردیش میں لاکر یہی کوشش کر رہی ہے بی جی پی اور اس میں اکھلیش کئی نہ کئی ہمیسا گھرتے ہیں جس طرح سے آپ نے پچھلے دو دنوں میں دیکھا ہوگا کہ لگتار اس پر یہ مددے کو اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ یہ عام جنتہ سے بھی اس طرح کے فیڈبیک ہیں بی جی پی کے پاس کہ یہ مددہ کام کر رہا ہے خاص طور سے کانون اور بیوستہ کا تو کسی نہ کسی بہانے سے اس مددے کو اچھالا جا رہا ہے اور یہ اہمدہواد جو بلاسٹ میں جو سجا ہوئی ہے وہ سیدھے سیدھے اس سے جڑتا ہے اور جہاں تک اکھلیش کا سوال ہے تو وہ اس پر دیفینسیب بھی دکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی سبھاؤں میں کہا ہے کہ جس کو کانون اور بیوستہ اچھی نہیں چاہیے اچھی نہیں چاہیے تو وہ سماجواری پارٹی کو اگر لگتا ہے کہ سماجواری پارٹی کو ووٹ نہ دے وہ یہاں تک کہہ چکے ہیں تو یہ اس مددے پر نشطی طرف سے اکلیش بیوستہ پر ہے اور بی جے پی لگاتار ان پر حملہ پر ہو رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ یہ والا جو ایک مددہ ہے آتنگ باد کا مددہ یا پھر الگاہ باد کا مددہ کیونکہ پنجاب کی ہم بات کر لیں پنجاب کو بھی نہیں بھول سکتے کیونکہ بڑے زک مکا ہے پنجاب نے بھی اسی شفد سے پنجاب کی بات تھوڑی اسی الگ ہے پنجاب میں اس چناؤ میں آتنگ باد کا مددہ اٹھا جارہا ہے لیکن اس کے پہلے کے چناؤوں میں انیس سو چوراسی کے دنگے جالت جو اور سور سے اٹھائے جاتے تھے لیکن اس بار آپ دیکھیں خالستان مومنٹ جو چلا تھا انیس سو اسی سے میں کیجریوال کی طرف اسے لے جا رہا تھا کیونکہ ایک خبر جب میں پڑھ رہا ہوں اپ ڈیٹ یہ مل رہا تھا کی اس میں شاید چناؤ آئیوں کو شکایت کی گئی ہے کہ آپ ان کے خلاف کیجریوال کے خلاف شکایت درس کیجئے بلکل دیکھیں خالستان میں باپس اس پہ جا رہا ہوں یہ مددہ کیوں اٹھ رہا ہے خالستان کا مددہ کیونکہ دیکھیں کیجریوال جو بوٹ کاٹ رہے ہیں نئی پارٹی ہے وہ بوٹ کاٹیں گے کانگریس کا بھی اور بی جے پی کا دونوں کے نسانے پر کیجریوال ہے اور ان کو جب انیس سو دو ہزار سترہ میں جب یہ گئے تھے تو ایک گروبیندر سنگھ جو ہے ایک آتنگبادی جس پر آروف ہے جو لندن میں اب رہ رہا ہے اس پر آروف ہیں دھماکوں کے ایک مندر میں دھماکے کرانے کے تو وہ اس کے ساتھ رہے تھے دو ہزار سترہ میں اس کے گھر میں رکھے تھے تو یہ دونوں پارٹیوں کو کاؤگریس کو اور بی جے پی کو یہ مددہ مل گیا ہے کہ راہل گاندھی اور پردان منتری دونوں اس چیز کا اولیک کر رہے ہیں کہ یہ تو آتنگبادیوں کو گھر میں جا کر رکھتے ہیں تو یہ ایک بوٹ بچانے کی کوشش ہے بی جے پی کی بھی اور جو آپ کا ووٹ شیئر لگا تار ایسا لگ رہا ہے کہ بڑھے گا تو نسانے پر کھیجریوال ہے اور دیکھیں بڑا سمیدن سیل مددہ ہے آتنگباد اور الگاوباد کا پنجاب میں کیونکہ پنجاب کے لوگوں نے 1980 سے 1990 کے بیج جو درد سہا ہے کتنے لوگ ہی اس میں مارے گئے اور پورا پنجاب است وست ہو گیا تو وہ درد جو ہے وہ پنجاب کی لوگوں کو بہت گہرے تک پیٹھے تو وہ ضرور پروحابط کرتا ہے اس مددے کو اور پنجاب کی زیادہ تر جنتہ جانتی ہے کہ اگر وہ دور لوٹا یا اس دور کے سیمپیٹی کمار بشواس نے جو بیان دیا تھا حالانکہ وہ بیان دھنڈے نہیں ہوئے انہی بیانوں کو یہاں لا کر ہوا دے کر کم سے کم کہیں نہ کہیں اس الگاہ واد کو یا خالستان کی اس چیز کو یا ایک راشت وادی نیتا نہیں ایک سویٹ آتنگ وادی کہہ کر ان کے جو ہے یہ سمبودن ان کا کیا حالانکہ ان دونوں مددوں پر جنتہ کیا سوچتی ہے یہ تو وہ بٹن دبا کر ہی تائے کرے گی اور ہم بھی لگاتار یہ تائے کرتے ہیں کہ کون سی خبر آپ تک پہنچانی رہتی ہے بہت بہت شکریہ شلن جی ہمارے ساتھ جننے کے لئے اور باتشیت کے لئے تو چناؤ میں آج ہم نے دو خبروں کے بیچ بات کری سب سے پہلے ان چناؤی مددوں کی کیونکہ یو پی میں آتنگ واد کا مددہ ایک بار پھر سے انٹر کر گیا ہے اور وہ کیا احمد آباد کے فیصلے کے بعد یعنی کی احمد آباد میں جس طرح سے دھماکو کا جو فیصلہ آیا یہ سے اتفاق ہی کہیں گے کیونکہ اس کے بعد چناؤی راجنیتی تھوڑی ضرور گرما گئی بہت بہت شکریہ شیلن جی ہمارے ساتھ جننے کے لئے اور باتشیت کے لئے اور اسی کے ساتھ فیلال اس ملیٹر میں اتنا ہے نمسکر